جی میرے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ پروفیسر غنی جویز صاحب مجود ہیں اوکی اب مجھے جنرلی یہ صورتحال میرے ذہن میں ہے کہ جو پلینٹ کی تبدیلی آ رہی ہیں بیس تاریخ کو آپ کو متصل کرے گی مجھے کرے گی بیس اپریل بیس جنویری کو سر نہیں کل پر سنجوا رہی ہے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے دل وزرات کے لیے بہت اچھی آ رہی ہیں دل وزرات کو جو ڈپریشن رہا ہے پچھلے پندرہ سال ہاں جی دل جو ہے یہ اس کو انگریز میں کہتے ہیں اس پلینٹ کا نام ہے جو ان کا رولر ہے حکمران پلینٹ ہے اس کو جورینس کہتے ہیں لیکن ان کے اپنے خانے میں پلوٹو آ رہا ہے پلوٹو جب بھی آئے گا جس خانے میں بھی آئے گا تبدیلی لے کر آئے گا مواقع بہت دیتا ہے اور اگر آدمی ان مواقع سے فیضہ اٹھا لے تو پلوٹو اچھا ثابت ہوتا ہے یہ جو بیس کو پلینٹ آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے پرابلم لا رہا ہے جو ہماری پہلے سیاسی صورتی حال ہے اور بصیعت ایک صافی کے اب بہت زیادہ اس سے اگاہ ہے جو کچھ ہے میں تو ایک پلینٹ کے روح سے ذہن میں لاتا ہوں نقشہ آپ بقیدہ ایونٹ ہیں سارے آپ کے ذہن میں اور اس سے آپ تفسر کرتا رہتے ہیں تو آپ کے بھی بالکل احساس ہوگا کہ یہ مسائل سر اٹھا چکے ہیں اور پتہ نہیں پاکستان کب کیا ہوگا وہ سار پلینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال اگر آہ سیاستدانوں نے پازیٹیو سٹپ نہ لیے تو بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے اللہ مجھے غلط ثابت کرے اللہ مجھے غلط ثابت کرے صورتحال ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اب ہمیں بہت ہی پختہ وقت کے جو حضمائے ہوئی ہوں کریکٹر کے لیاتے وہ سیاستدان چاہیے ہو یا نہ ہو یہ الیکشن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پرابلم لا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی نہ وجہ بن جائیں عوام کے باہر آنے کے مجھے لگتا ہے کہ پلوٹو کو وجہ سے عوام میں سیاست شناسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو پرگرام کرتے ہیں آپ سیاست شناس ہیں اب عوام بھی اس طرح عمل کریں گے اس طرح عوام کراتے ہیں ملکہ جاتے وہ ہر سیاست کے سارے رموز سب سمجھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق عوام جو ہیں ریک کریں گے ان کا رد مل ہوگا اور عوام ممکن ہے اپنے مسائل جو آپ دل میں نہیں رکھیں گے اب وہ مسائل لے کر سڑکوں پر آ جائیں گے اور اللہ مجھے غلط ثابت کرے اللہ مجھے غلط ثابت کرے مجھے لگتا ہے کہ عوام سڑکوں پر آنے والے پہلے عوام جو ہیں دلی دل میں کرتے رہے ہیں سوچتے رہے ہیں اور اس طرح آپ ستر پنچتر سال گزر گئے ہیں اب جو بھی وہ مسائل آئیں گے اس پلوٹو کے وجہ سے جو گئے جب اظہار کریں گے تو جو ہمارے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں اپنے افسران بالا یا ہمارے جو سیاستان جنہوں نے ملک کو سمالا ہو گئے یا جو بھی آپ لفظ سمال کرے ان کو آپ بقیدہ حساس دلائیں گے کہ ہماری یہ مسائل ہیں ان کو حل کریں ونہ عوام سڑکوں پر آ جائیں گے پھر جب سڑکوں پر آئیں گے تو ذرا عوام کی سنی جائے گی اور یہ اچھی بات ہے مسائل حال ہوں گے تو اس قسم کے ہمارے ملک میں سیاسی طور پر تبدیلی آنے والی ہے عوام کی روح سے آج تک سیاستانوں کی روح سے ہمارے ملک میں معاملات چلے ہیں اب عوام بیٹھ مارے ہیں